کس قدر بے شرمی کی بات ہے پیدائش سے لے کے موت تک اللہ اکبر رہی آلہ صلی اللہ سنتے ہیں پھر بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتے یہ جو اتنی زیادہ ذمہ لگا دیا نا موزن کے یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہو جائے قیامت میں جب اللہ بے نمازی کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میرا جرم تھوڑا تھا اور سزا بہت زیادہ اللہ کہیں گے میں نے تجھے فجر میں بھی موزن کو کہا کہ اونچی آواز سے پکارو حی آل الصلاح حی آل الفلا الصلاة خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے وہ ہے نین بڑی چیز نہیں ہے خواہشات دکان بڑی نہیں ہے بڑا کون ہے اللہ فجر میں بھی کہلوایا زہر میں بھی کہلوایا اثر میں بھی کہلوایا اور تو نہیں آیا تو میں نے کوئی عذاب تجھے نہیں دیا تیرے مو سے نوالا نہیں چھینا تیری دکان نہیں بند کر آئی میں نے موزن سے کہا کہ کسی کے گھر پہ جا کے نکالنا نہیں ہے نماز کے لیے نہ کسی کی دکان بند کرنی ہے صرف پیغام کان تک پہنچا دینا ہے میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں بار بار سنتا رہے گا لیکن یہ نئی مانا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر عذاب کون دے گا انہا عذابی لشدید پھر میرا عذاب بہت سخت ہے پھر میں سخت عذاب دینے کا مجاز ہوں اس لئے بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں عظم کرو آج کے بعد انشاءاللہ نماز کبھی قضا نہیں ہوگی نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے روزہ بعد میں ہے نماز پہلے فرض نماز قضا کرنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے چاہے مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گئے ہو چاہے بس میں بیٹھے ہو چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو چاہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہو وہاں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ دیتا ہے تو آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا